بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوریمز پسٹیر سٹوریمز چیپٹر مر فور پارنے کے ہم لوگ آج کا جو اپنے لیکچن ہے لیکچن نمبر سکسٹین ہے آج کا مین ٹاپک آپ لوگوں کا مچو کیا ہے آج ہم نے دینے کی کیا ہے اور کمپیوٹر کا اس سکاتہ ملوک ہے یا کمپیوٹر کو لئے کیا ہم لوگ کیس طرح کام کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا کیا ہے ایک ساپ پیار ہے بچو جائے کیا ہے ایک ساپ پیار ہے ہمارے پاس اس پر ہم لوگ بناتے کیا ہے پروڈیکٹ بناتے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کیاڈ ہمارے پاس فول فرم اس کی کیا ہے کمپیوٹر ایڈٹ ڈیزائن اب یہ ساپ پیار ہے ہمارے پاس پہلے پہلے ہم نے بڑھا کہ یہ ایک ساپ پیار ہے جیسے ہم لوگ کیا بناتے ہیں پروڈیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں اب پروڈیکٹ کس طرح کہ بناتے ہیں ڈیزائن ہوتا ہے سب سے پہلے کوئی بھی پروجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس کا design 到底یا کے نمائے کوئی بھی پروجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اس کا design finalize کرنا ہوتا ہے اب جو design finalize کرتے تھے ہم لوگ کے ستمید کریں گے keyboard software کے ثوب beer computer کو استماعہ کر کے computer edit design میں جو لوگ design چیار کریں گے وہ ہوتا ہے 3D design کیا ہوتا ہے 3d ڈیزائن کوئی بھی کام کام کا سٹار کرنے سے پہلے ہمیں اس کا ڈیزائن بنانا ہوتا ہے وہ ڈیزائن کس سافر سے بناتے ہیں ہم لوگ چین سافر کو استعمال کر کے ہم لوگ ڈیزائن بنانے ہیں اب ایکچولی ہم بنا کر رہتے ہیں اپنا پروجیکٹ ہمارا بنتا ہے اور اسے شاس سافر کو استعمال کر کے بنائے گے ہم لوگ چین سافر کو استعمال کر کے بنائیں گے چین سافیوں رہی ہم آپ کی بک میں جو دیا گیا ہے اس ساپٹویر کو ہم نے استعمال کرنا ہے واقعی بھی کافی ساپٹویر ہیں جس پر ہم لوگ 3D ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کی وقت میں یہ ہی دیا گیا ہے اسی کو آپ ہی دیتیل کر لیتے ہیں پہلے پہلے بار ہم نے سکھی کہ ہم نے پاس کیا ہے ساپٹویر ہے فول فارم اس کی کیا ہے کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن یہاں پر ہم لوگ کیا سٹارٹ کرتے ہیں پروڈیٹ بناتے ہیں کوئی بھی پروڈیٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کا کیا فینلائز کرتے ہیں ڈیزائن وہ ڈیزائن کس ہفٹویر پر بناتے ہیں کیاڈ پر بناتے ہیں کیاڈ پر بناتے ہیں آگے دیکھئے کیاڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ کس طرح کے پیرامیٹر کو آگے لے کے چل سکتے ہیں تین چار باتیں ہوں گی اس میں کیاڈ میں آپ لوگ کیا دیکھوگی ساتھ ہم لوگ کیاڈ بھی دیکھ لیتے ہیں اب کیاڈ کو استعمال کرتے ہوئے اس کی جو پیرامیٹر ہیں کمپائنڈ پارس ہیں دوسری بات کہ آؤٹلائن پروڈکشن ہوتی ہے پرانسمنٹ ڈیزائن ڈیزائن ڈو مشین یاد رکھیے گا پہلے پہلے میں نے آپ لوگ کو یہ بات بتائیے کہ کیاڈ کے ساتھ ہفٹویر کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ کیا بناتے ہیں ڈیزائن بناتے ہیں کوئی بھی مشینری یا کوئی بھی پریجنٹ کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہمارے پاس اس کا ڈیزائن ہونا ضروری ہوتا ہے جب ہمارے پاس ڈیزائن آویلیبل ہوگا ڈیزائن ہم سافٹویر پہ بنائیں گے کیس پہ کیاڈ پہ تو پھر اسی جو ہمارے پاس ڈیزائن آویلیبل ہوگا اس کو ہم لوگ کیا کریں گے فائنلائز کر لیں گے اس کو فائنلائز اس میں موڈیفکیشن ہوگا کر کے جب وہ ڈیزائن ہمارا ہو جائے گا فائنلائز تب ہم لوگ کیا کروائیں گے اس کی پروڈیکشن کروائیں گے ہمارے پاس جو ڈیزائن تھا وہ فائنلائز اب اسی ڈیزائن کو لے کے آپ لوگوں نے کوئی بھی یعنی کہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرونا ہے آپ کے پاس پروجیکٹ ہے آپ نے پروجیکٹ کس چیز میں بنانا تھا کار کا کار کا سب سے پہلے آپ نے کیا بنایا دیزائن بنانا ہے کس سبکر کے تھو کیڑ سبکر کے تھو ہو اب کار کا سب سے پہلے آپ نے جب دیزائن بنا لیا تو اس کے کمپلیٹ جو پارٹس ہوں گیا وہ س Robin ایڈ کرنے ہے اس دیزائن میں کس سبکر کو استعمال کرتے ہوئے کیڑ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس کے پارٹس کمپلیٹ کر لیا اس کی اوٹ لائن پروجیکشن بھی دیکھ لینے جو پارٹس اس کے ہوجاتے ہیں وہ میں نے دیزائن میں ایڈ کر آیا نہیں اس کے بعد جب آپ نے یہ بھی چیک کر لیا یہ بھی چیک کر لیا اس کے بعد آپ نے اس دیزین کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ دیزین میرا آپ کو کار کا کمپلیٹ ہے اس کے بعد جب دیزین ہو جائے گا کمپلیٹ فائنالیز ہو جائے گا تب آپ یہ جو دیزین ہوگا اس کو فائنل کر کے کیا دے ہوئے مشینری کو جہاں پہ کار جا کے مینوفیکچر ہوگی کار کا جو آپ نے دیزین بنایا تھا کہ جو کار آپ دیزین کرو جو بنا ہو مینوفیکچر کرو اس کا دیزین یہ ہونا چاہی ہے جو میں نے یہاں پہ فائنالیز کیا ہے آگے جا کے پھر اس کی پروڈکشن کرتے ہیں آگے جا کے پروڈکشن یا مینوفیکچریں کرتے ہیں اب اس میں دیکھیں گا کیاڈ سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے یا کیاڈ کی طرح سافٹ ویئر اور بھی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ان کی ریزولیشن میر بات ہو ہوتے ہیں ھائی ہوتی ہے یا اس طرح بھی آگے سیکھتے ہیں جو آپ جیسے سسٹم پر آپ لوگ کے پروڈ کا سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں یا پروڈ سےڑی سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں اس سسٹم کی ریزولیشن کیا ہونے چاہی ہے آپ کے پاس ہائی ہونے چاہیے cœur ان کو منیٹر وٹ براہ خرق رہا ہے انپٹ یا آوٹ پٹ ڈیوے سے استعمال کرتے ہیں آپ لوگ ان کی اور منیٹر کی ریزولیشن اچھی ہونی کی ہے کیونکہ آپ لوگ 3D ڈیزائن بنوارے ہیں کیا بنوارے ہیں 3D ڈیزائن بنوارے ہیں اب جب یہ ریزولیشن منیٹر کی انپٹ اور آوٹ پٹ کی ہائی ہوگی اچھی ہوگی تب آپ اپنا پرفیکٹ ڈیزائن بنا سکھو گے اس حفر کو استعمال کرتے ہوئے تو آگے دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اب کیم کیا ہے ہمارے پاسm computer eaded manufacturer computer added manufacturer جب آپ کے پاس design ہمیرے بنائے تب آپ کس پہ آ ساتے ہیں finalize کر کے designsو finalize کر کے آپ کس پہ آ جاتے ہیں کیم کے ثور پر computer added manufacture اب اس میں اس نے کرنا کیا ہوتا ہے اس کا جو کام ہے یا کیم کی پیلے سے کوہ خارج کا کام لے سکتے ہیں ہے وہ یہ ہمارے پاس جو اس میں پہلا پہلا فارم میں نے کنٹرول مینوفیکچرین پروسس اب جو کیم ہے ہمارے پاس ہے اس کی فول فارم کے کنپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرین اب اس نے کرنا ہے کنٹرول کرتا ہے مینوفیکچرین پروسس کو وہ پروسس جو ہم نے 3D ڈیزائن اس کو دیا تھا کہ اس ڈیزائن کو لے کے اس ڈیزائن کو لے کے ہاپتے کار کو ڈیویلپ کرنا ہے کار کو بنانا ہے اب اس میں جو پراسس ہوگا ون سٹپ ٹو لے کے فینلائز ڈیزائن تک کمپلیٹ جب تک کار کا کار مینوفیکچر نہیں ہو جاتی تو اس کو کنٹرول کون کرے گا کائم کرے گا کائم جو سے کمپیوٹر ایڈر مشینین کی یہ سارا کام ہم لوگ پہلے کمپیوٹر کیا کر رہے ہیں ڈیزائن بنا رہے ہیں کائم میں آگے ہم لوگ استعمال کس چیز کا کار رہے ہیں کمپیوٹر کا کار رہے ہیں یہ سارا کام ہم لوگ استعمال کس پر کرتے ہیں کمپیوٹر کے ثرو ہی پروسیر کراتے ہیں آگے دیکھئے گا کیٹ ڈیزائن کیٹ بھی میڈ اب کیٹ کے ثرو جو کیٹ کا ڈیزائن کا آپ نے بنایا تھا فینلائز کیا تھا سب سے پہلے آپ نے ڈیزائن فینلائز کیا ہے کیٹ کا سپس جیسے میں نے کہا کہ پہلے کار کا ہم لوگ ڈیزائن فینلائز کریں گے آپ کے پاس کار کا جو ڈیزائن تھا کیس پر رہا تھا کیٹ کا جب کیٹ کے بنے ہوئے ڈیزائن فینلائز ہو جائیں گے تو وہ آکے مینفیکچر کہاں پہ ہوتے ہیں کیٹ کے درو ہوتے ہیں مینفیکچر کہاں پہ ہوتے ہیں کیٹ کے درو آگے اس کے ہندو پر دیکھتو اب جو کیٹ میں آپ لوگ کے پاس آ جائیں گے آنا جو پروجیکٹ ہوگا آپ کا کیم ہے اب کیم کرتے کیا ہے ایکچوری ایکو ریٹ پروڈکشن ایکو ریٹ پروڈکشن دوسری بات کیا ہے ہم نے بس یہ چیپر بھی ہے اس کے بعد کیا ہے موڈیفکیشن بھی ہم ہزیلی کار سکتی ہیں اب ایکو ریٹ ڈیزائن کس چیز کا ہوگا جو ڈیزائن آپ نے کیا کیا تھا جو ڈیزائن آپ نے کیا کیا تھا فائنل کیا تھا اسی کا ایکو ریٹ جو ڈیزائن اس کو دیا جائے گا کیا کو اس نے اسی ڈیزائن کو لے کے آگے کیا کروانی ہوتی ہے پروڈکشن پروڈکشن کروانی ہوتی ہے نا ایک کوئٹ آگے نا ایک کوئٹ ایکسٹر نا ایک کوئٹ کام جو ڈیزائن اس کو فائنلائز کر کے دیا جائے گا کیا اسی پر بھارک کرے گا ایکو ریٹ پروڈکشن ہم لوگ کیا پر سکتے ہیں اور کیا کے طرح یہ کیا تھوڑا چیپ ہی رہتا ہے آگے کیا بات کر رہا ہے موڈیفکیشن اب موڈیفکیشن کیا میں ہم لوگ ایزی لی کر سکتے ہیں لیٹس پوز آپ کے پاس کار کا ایک ڈیزائن تھا کار کا ڈیزائن جو آپ نے فائنل کر کے دیا تھا کیم کو کہ اس طرح کی پروڈکشن ہونی چاہیے اب اس میں کوئی پارٹ اس نے میسنگ ہو گئے کیا ہو جائے ہو گئے میسنگ ہو گئے اب میسنگ کو پھر ٹھیک کر سکتے ہیں ہم لوگ ایزا موڈیفکیشن کر کے اس میں موڈیفکیشن کر کے تو یہ ایزی ہو رہتا ہے اس میں کیاڈ اور کیاڈ بھی اس میں اوور اپ استعمال کس چیز کا ہو رہے ہیں کمپیوٹر کا ہو رہے ہیں تو آج کا بروپ کا یہ طابق تھا آج کے لئے اتنا ہی اگر کہیں پہ کنفیزن ہے تو آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں اللہ حافظ ڈسکس преступٹ پہ رہے ہیں ڈسکس